کوئی صاحب لکھتے ہیں اس کتاب کو رکھنا ثواب پڑھنا ثواب تو کفریات والی کتابوں کا رکھنا اگر ثواب ہے تو پھر اعلیٰ حضرت فاضرِ بریروی نے سچ کہا کہ شرک ٹھہرے جسمِ تازیمِ حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجئے عبارت نمبر بیس جس کا نام حمد یا علی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کسی چیز کا مختار نہیں نبی اور ولی کچھ نہیں کسٹے کتاب تقویت الیمان صفحہ اکتالیس ابھی اس کا ایک حوالہ اور باقی ہے یہ بھی ملاحظہ کر لیجئے یہ وہی کتاب تقویت الیمان اس کا صفحہ اکتالیس سات طور پہ لکھا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں یہ سات طور پہ لکھیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں شاید کو یہ سمجھے کہ محمد یا علی کسی عام آدمی کا نام نہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پر لکھا ہے کیونکہ حضور نبیوں کے سردار ہیں حضرت علی ولیوں کے سردار ہیں لوگ یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگاتے ہیں یا علی کا نعرہ بھی لگاتے ہیں تو اس نے صاف طور پر واضح کر کے یہ لکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں یعنی نبیوں ولیوں کے اختیار کو سرہ سر جھٹلایا اور اس کے علاوہ جگہ جگہ اس نے اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اولیاء شہداء آئمہ کے بارے میں نہائیت گندی زبان استعمال کی ہے جس میں سے کچھ پیش کی گئی ہے یہ حوالہ بھی اصل کتاب میں موجود ہے جو دکھا دیا گیا اگلا حوالہ عبارت نمبر اکیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حواس ہو گئے معاذ اللہ تقویت العیمان صفحہ پچپن یہ اسی کتاب میں یہ پھر وہی تقویت العیمان اب یہ دیکھیں صاف طور پر لکھا ہے محمد الرسول اللہ سلام لکھا ہے یعنی شارٹ کر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ درود بھی پورا لکھیں کی تو اس کے دربار میں یہ حالت ہے کہ ایک گوار کے موں سے اتنی بات سنتے ہی مارے دہشت کے بے حواس ہو گئے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اتنی بات لکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ بے حواس ہو گئے یہ بات ایسے ہی لوگ کر سکتے ہیں یعنی آپ اپنے کسی بڑے کے لیے بھی اگر لفظ استعمال کرتے ہیں سوچ کے کوئی شخص اپنے دوست کے لیے کوئی لفظ استعمال کرتا ہے وہ اور ہوتا ہے باپ کے لیے استاد کے لیے پیر کے لیے بزرگ کے لیے لہجہ بدل دیتے ہیں دوست کو تو بھی کہہ لیں گے تم بھی کہہ لیں گے اور طرح طرح سے بات کر لیں گے لیکن جب کسی بزرگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں لہجہ الفاظ آداب ہوتے ہیں تو یہ نبی پاک کے لیے لکھ رہے ہیں کہ وہ مارے دہشت کے بے حواس ہو گیا یعنی کوئی لحاظ نہیں تو یہی تو بے عدبی ہے اللہ تعالی نے واضح طور پر صحابہ اکرام کو منع کر دیا تھا کہ رائعنا کا لفظ نبی کو نہ کہنا اس کے بہت سی وجوہات میں ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ رائعی کہتے ہیں چرواہے کو شیپرڈ جو ریور غلہ وغیرہ چراتے ہیں تو کوئی شخص اس رائعنا کے لفظ کو اگر بدل کے کھینچ کے رائعی نہ کہہ دیتا تو اس کا مطلب ہوتا ہمارے چرواہے چونکہ اس لفظ میں گنجائش تھی حالانکہ وہ یہودی اس لفظ کو بولا کرتے تھے ان کے ہاں یہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا تھا اللہ تعالی نے اس لفظ کے استعمال سے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ میرے نبی کو یہ لفظ ہی نہیں کہنا یعنی جس لفظ میں بے عدبی کی گنجائش تھی یا کوئی اور معنی ہو سکتے تھے اور یہ تو کھلم کھلا وہ لفظ لکھ رہے ہیں کیا اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے لئے کوئی گنجائش ہو سکتی ہے یقینا وہی شخص گنجائش نکالے گا جو شخص یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھے گا کہ ان کی کوئی عزت نہیں اور جس کے پاس یہ ہے کہ بادز خدا بزرگتوی قصہ مختصر صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل ہیں وہ کبھی ایسے لفظوں کی گنجائش پسند نہیں کرے گا انہوں نے یہ گستاقانہ لفظ لکھیں یہ بھی اصل کتاب سے دکھا دیئے نمبر بائید امتی بظاہر عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے کتاب تہذیر النات سفہ نمبر پانچ میں اس حوالے کو دکھانے سے پہلے اسی تقویت العیمان کا ایک اور حوالہ دکھا دوں یہ سفہ چون پر یہ لکھا ہے اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں یہ اسی کتاب کا حوالہ ہے یعنی جس میں یہ دکھا نا مارے دہشت کے بے آواز اسی سے چند سطریں پہلے یہ بھی لکھا ہوا ہے انبیاء اور اولیاء صاف لفظ لکھا ہے کہ اللہ کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں کیا ہمیں یہ کہنے کی اجازت ہے یہ اور بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں آجزی کرتے ہوئے کچھ بھی کہلیں دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں آجزی کرتے ہوئے کہا ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو کیا ظلمنا کا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا اس کو بنیاد بنا کر ہم آدم علیہ السلام کو ظالم کہہ سکتے ہرگز نہیں ایک آجزی کرتے ہوئے انہوں نے جو لفظ اللہ کی بارگاہ میں کہا ہے اس کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے اور یہ صاف کہہ رہا ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے سب انبیاء و اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے کم تر ہیں تو کیا اللہ کی شان ظاہر کرنے کے لئے یہی لفظ ملا ہے اللہ کی شان ظاہر کرنے کے لئے تو ضروری تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی کہ اللہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بندہ پیدا کیا حضور کی شان یہ بھی تو اللہ کی شان کا بیان تھا یعنی حضور کی توہین کر کے اللہ کی جو شان کی جائے وہ بیان کی جائے وہ اللہ کی شان ہرگز نہیں ہوگی بلکہ اس طرح تو اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے اور یہ انہوں نے کھلم کھلا یہی حرکت کی ہے یہ الفاظ ان کے دیکھ لیں جو نبی کو ذرہ ناچیز سے کم تر لکھے معاذ اللہ جو چمار سے زیادہ زلیل لکھے وہ شخص خود ہی یقیناً چمار سے زیادہ زلیل ہے نبی کی شان اللہ کے بارگاہ میں بہت بلند ہے کتنی بلند ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ نے ان کی شان میں پورا قرآن اتارا ہے قرآن پڑھئے اللہ نے سارے نبیوں کو نام لے کر پکارا یا آدمو یا نوحو یا عبراہیم یا عیسیٰ یا موسیٰ لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی تو یا ایوہ النبیو یا ایوہ الرسول یا سین تاہا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے عبد مقدس کو بغیر لقب کے بغیر عدب آداب اور جو جو القاب ہیں ان کے نہیں پکارتا اتنی تعظیم دیتا ہے تو یہ ہمارے لئے سبق ہے کہ میں خالق ہو کر جب اتنی ان کو تعظیم دے رہا ہوں تو مخلوق ہو کر کتنی تعظیم دینا تو اندازہ کر لیجئے اور یہ شخص یہ الفاظ لکھ رہے ہیں اللہ ایسے عقیدے سے اور ایسی باتوں سے بچائے یہ آپ کا وہ سبق